موسیقی 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 محل شاہ ہیں انہوں نے ایک مفتی صاحب کا فتوہ سینڈ کیا ہے پی ڈی ایف کی شکل میں اور سوال یہ پوچھا ہے کیا درود ڈے منانا یہ جائز ہے مفتی صاحب نے اس پر یعنی ان کے مطابق سائل کے مطابق مفتی صاحب نے اس پر ناجائز ہونے کا فتوہ دیا آئے درود ڈے منانا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ انگریزی جو ابھی بیس اپریل کو منایا گیا ہے انگریزی تاریک کے حساب سے اس کے حساب سے یہ جائز نہیں ہے اور کیونکہ فتوے میں سوال تو درج نہیں ہے سائل نے الگ سے بتایا ہے کہ یہ اس ٹوپک کے اوپر فتوہ ہے اور فتوہ جو ہے صرف جواب ہی مجھ تک آیا ہے تو ابھی سوال کیا پوچھا گیا تھا یہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے تو انداز لگانا بہت مشکل ہے کہ سائل کی کیا سوال میں مراد تھی دوسرا ہے کہ مفتی صاحب نے اس میں ایک دلیل دی ہے فتوہ رضویہ شریف کی کہ حضرت امام علیہ السنت نے فتوہ رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ عبادات اور عدد شرائی کے لیے یعنی اس کے اعتبار سے عبادات اور عدد شرائی کے لیے انگریزی مہینوں کا اعتبار جو ہے وہ قطع ناجائز ہے تو اس لئے انگریزی مہینوں کا اعتبار جو ہے وہ اس طرح درود ڈے کے لیے یہ عبادات وغیرہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے ایسا اس فتوے میں لکھا ہوا ہے تو لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اس فتوے میں جو چیز پر زور دیا گیا ہے جواب تحریر کرنے میں وہ اس چیز پر دیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کے مطابق جو ہے وہ ان کے نزدیک جو موتبر مہینے ہیں تو وہ مہینے ہیں یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے یعنی اسلامی مہینے جس کو آپ بولتے ہیں جیسے کہ رجب وغیرہ کے ہیں نہ کہ انگریزی مہینے تو انہوں نے ایک مثال یہ دی ہے کہ جس طرح سے پچیس دسمبر جو انہیں عیسائیوں میں منایا جاتا ہے برتڑے کے طور پر اور اس کو لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پچیس دسمبر ہی وہ ولادت کا دن ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس میں مفتی صاحب نے کہا ہے جو فتوے کا خلاصہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی انگریزی دن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منا کر منانا کہ جس طرح انگریز لوگ پچیس دسمبر کو انگریزی مہینے کے اعتبار سے مناتے ہیں یہ انہوں نے نجائز لکھا ہے اور پھر فتوے کے آخر میں یہ چیز انہوں نے خود واضح کر دی کہ اگر اس انگریزی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا لوگوں میں مبالغہ نہیں ہوتا اور اسے ولادت کا دن بھی دن کے طور پہ بھی نہیں منایا جائے یعنی اس کا اعتماد نہ کیا جائے تو پھر اس طرح سے درود پڑھنا یا یہ ساری باتیں ہر دن جمع ہو کر چاہے الگ الگ ہو یا سنگل یہ جائز ہیں اور بلکہ بہتر ہیں تو معلوم یہ چلا کہ انہوں نے مخالفت اس چیز نہیں کی کہ درود ڈے ہے بلکہ انہوں نے اس چیز ہی مخالفت کی کہ بیس اپریل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ولادت کا دن سمجھ کر نہ مسلمانوں میں منایا جائے کیونکہ اس اعتبار سے جو مہینہ اعتبار یعنی معتبر ہوگا وہ ہوگا ربی الاول کا لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو بیس دسمبر کو درود ڈے منایا گیا ہے وہ فقط درود ڈے منایا گیا ہے اس دن کی نسبت کے حساب سے کہ جیسے بیس اکیس اپریل جس طرح تاریخوں میں اختلاف ہے اس کے حساب سے نہ کی اس کو ولادت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منایا گیا ہاں اگر یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں یہ دن یعنی بیس اپریل حضور اکرم کی ولادت کے طور پر منایا جائے تب اس فتوے کے مطابق پھر یہ ناجائز ہے کہ انگریزی مہینے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو اعتبار کیا جائے گا وہ جو ہے ربی الاول کے مہینے کا اعتبار کیا جائے گا تب ناجائز ہے لیکن اور اب کیونکہ یہ درود ڈے منانے میں کوئی ایسا شک شبہ نہیں ہے مسلمانوں کو تو آج بھی مسلمانوں میں جو ولادت باسعادت منائی جاتی ہے حضور پاک کی وہ منائی جاتی ہے ربی الاول میں تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں کوئی مناتا ہی نہیں ہے تو وہ فقط ایک درود اجماعی طور سے پڑھا گیا ہے اس دن کے نسبت سے نہ کی ولادت پاک منائی گئی ہے تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے کہ ولاد پاک منانا انگریزی تاریخ کے اعتبار کرنا وہ ایک الگ چیز ہے اور فقط اس دن درود پاک کی کسرت کرنا یا اجماعی طور سے جمع ہو کر پڑھنا وہ ایک الگ چیز ہے تو اس فتوے میں جو ناجائز ہونا ہے وہ دن منانا ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ 20 اپریل میں درود ڈے منائی گیا تو کسی نے بھی اس کو حضور پاک کی ولادت کے طور پر نہیں منایا یعنی اس دن کو ولادت کی طور پر نہیں منایا بلکہ ولادت کی نسبت سے درود والا دن اس کو قرار دیا کہ اس دن درود پڑھیں گے لیکن جس طرح سے ہم مسلمانوں میں 12 رویل اول میں نکلتے ہیں جلوس وغیرہ یا گھر کو سجانا تو یہ سارے معاملے تو ہر سال 12 رویل اول ہی میں ہوتے ہیں اور ویسے ہی ہوتے آئے ہیں تو اس میں تو کوئی کسی کو شک اور شبہ ہوتے ہی نہیں کہ 20 اپریل بھی برث ڈے ہیں تو اس لئے انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے اس فتوے میں کہ اس طرح سے مسلمانوں میں عام نہ کیا جائے برث ڈے کے طور پر باقی اگر ایسا شبہ نہیں ہوتا تو وہ حرج والی بات نہیں ہے جائے اچھا اب رہا عالی حضرت عظیم البرکت کی وہ عبارت کہ جس کو مفتی صاحب نے فتوے میں پیش کیا کہ عالی حضرت نے فرمایا کہ جیسے عبادت کے لیے اور عدد شرعی کے لیے جو انگریزی مہینوں کا اعتبار یہ مطلقا جائز ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عبادت جو فرض اور واجب ہیں اور عدد شرعی سے مراد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے زکاة وغیرہ کے مسائل یہ نماز کے مسائل میں انگریزی مہینوں کا اعتبار اس سے مراد یہ ہے اس کو ایسا سمجھے کہ جیسے اگر کسی کو نماز اپنے اوپر قبض فرضوی کا اندازہ لگانا ہے اور وہ اپنی قضاء پڑھنے کے لیے انگریزی مہینے کا اعتبار لگائے تو وہ ناجائزے ممکن ہے کہ انگریزی مہینے لگانے سے اس کی نمازیں کچھ قضاء چھوٹ جائیں تو اس لیے اس کو بالغ کب ہوا کب سے نمازیں فرض ہوئیں یہ سارے احکامات جو عبادات سے متعلق ہیں یا جن عدد جو نکالے جائیں گے ان سب عدد میں ان سب عبادات میں جو ہے وہ اردو کے مہینے اسلامی مہینے جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے اس میں انگریزی مہینوں کا اعتبار نہیں ہے عالی حضرت کے فتوے کا یہ مطلب ہے جو میں نے ایک نماز کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا کہ اگر قضاء نمازوں کا اندازہ لگانا ہے تو وہ اس سے لگائے جائے کہ عورت کو کب حیز ہوا کب وہ بالی ہوئی اسی طرح جو لڑکا ہے کب وہ بالی ہوا کب اس کو اعتلام ہوا تو یہ سب چیزیں اس مہینے کے حساب سے لگائے جائیں گے اس کی دوسری مثال زکاة کو لے کے سمجھے جیسا عالی حضرت نے فرمایا کہ انگریزی مہینوں کا اعتبار یہ جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب ایک زکاة کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جیسے کسی پہ رجب کے مہینے میں زکاة فرض ہوئی اور رجب کے مہینے میں مثلا جنوری کا مہینہ تھا تو اب یہ شخص یہ سوچے کہ مجھے پہ اگلے سال بھی جنوری میں فرض ہوگی تو اس کا یہ اندازہ لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ رجب ہو سکتا ہے کہ دو یا تین سال تک جنوری میں آئے اور تین سال کے بعد وہ جنوری میں نہ آئے بلکہ چینج ہوگر دسمبر میں آئے اور پھر اس طرح گھومتا ہوا واپس جنوری تک پہنچنے میں سے بہت سال لگے لیکن بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ پہ جنوری میں زکاة جائز واجب ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو اس کو بھی آل حضرت نے اس اعتبار سے نجائز لکھا ہے کہ اس کو اس تاریخے سے اندازہ لگانا یعنی انگریزی تاریخوں کا یہ اندازہ لگانا زکاة میں کہ مجھے اکٹوبر میں دینی ہے یہ حرام ہے بلکہ چاہیے یہ کہ اپنی یہ دیکھ لے کہ اگر مجھ پہ مثال کے طور پر جنوری میں زکاة ہے تو اس جنوری میں اردو کا مہینہ کون سا تھا اسلامی کا مہینہ کون سا تھا اس کو ذہن میں رکھے مثلا یہ کہ جنوری میں جب پہلی بار زکاة واجب ہوئی تو وہ رجب کا مہینہ تھا تو بس اب رجب کو پکڑ لے اور جنوری کو چھوڑ دے تو اب ہمیشہ رجب کے ہی مہینے میں زکاة نکالے چاہیں رجب کا مہینہ دو سال بعد فروری میں آئے یا دسمبر میں یا مارچ میں تو اب یہ جنوری کو پکڑے نہیں رکھ سکتا کہ جنوری میں تھی پچھلے سال بلکہ جنوری میں رجب کو دیکھا جائے گا تو اس اعتبار سے اللہ حضرت نے فرمایا کہ ان عبادات کے لئے جو ہے وہ انگریزی مہینوں کا اعتبار کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے تاخیر بھی ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ سال زکاة کا مکمل ہو جاتا ہے بندے کو اور بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ زکاة واجب نہیں ہوئی کیونکہ میری جنوری اکٹوبر بھی آیا نہیں اور حالانکہ وہ اردو کا مہینہ کیونکہ انتیس اور تیس کا ہوتا ہے تو دنوں میں فرق ہوتا ہے اور سال کے جس طرح انگریزی تین سو پینسٹ ہے اردو کے تین سو پینسٹ نہیں ہیں وہ کم ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سال گھوم کر آ بھی جاتا ہے اور بندے کو خبر نہیں ہوتی اور بے وجہ اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ زکاة میں تاخیر کرتا ہے تو دیر ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی ریال اگر مرمائیہ کہ عبادات کے لیے تاریخ جو دیکھی جائیں گی مہینے جو اعتبار ہوں گے وہ اسی طریقے سے اردو ہوں گے بلکہ یہ معروف بھی ہے ہمارے ماں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں وہ سب اردو اعتبار سے ہوتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہی ہے یعنی ابھی آپ رمضان کے روزے کو ہی دیکھ لیں اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ رمضان جو ہے وہ پچیس مئی کو جو ہے نا وہ اپریل کو شروع ہوا پچیس اپریل تو کیا آپ اگلے سال بھی پچیس اپریل کو روزہ رکھ لیں گے بلکل نہیں رکھیں گے تو اب چاہیں وہ اپریل رہے یا کچھ بھی رہے ہمیں جو اعتبار کیا جائے گا وہ رمضان کے مہینے کا کیا جائے گا ابھی رمضان کا منہ اپریل میں آئے چاہے دسمبر میں آئے چاہے جنبری اب آپ سمجھ میں آئی تو اس طریقے سے جو ہے وہ عبادت کے لیے انگریزی مہینوں کا متعین جو نہیں کیے جا سکتے کیونکہ اس میں تو پھر عبادت ہو ہی نہیں پائے گی اب اس طرح تو اگر ہم اید ہر سال پچیس پچیس مئی کو سمجھیں گے تو کیا ہر سال ہی پچیس مئی کو منائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ اگلی بار پچیس مئی کو روزہ پڑ جائے کوئی بیچ میں ہی آ جائے رمضان کے یا رمضان کے پانچ دن بعد پچیس مئی پڑے تو اس لیے جتنے بھی یہ دینی معاملات ہوں گے اس کا جو جو اعتبار کیا جائے گا وہ سب چاند کی تاریخوں کا ہی کیا جانا چاہیے اس کو اللہ نے لکھا باقی اگر کوئی مستحب عبادات ہیں یعنی جن کا فرض اور واجب سے کوئی مطلب نہیں جیسے کہ درود پاک پڑنا ہے یا اجماعی طور سے اسالے ثواب کرنا ہے اور اس دن کو آپ کسی ایسے خاص دن کی نسبت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ہر جور گناہ والی بات نہیں ہوتی تو اس لیے اگر کوئی علاقہ کوئی تنظیم کوئی گھر خاندان وغیرہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم فلان دن درود پاک پڑیں گے سب مل کے تو اس طرح سے درود پاک پڑنے میں کوئی شکشبہ نہیں کیونکہ اس سے مسلمانوں میں برثڑے و پروفٹ والا دن جو ہے وہ تے نہیں ہو جاتا ایسا نہیں ہے کہ اب ہر سال لوگ بیس ہی اپریل کو برثڑے منائیں گے ایسا نہیں ہوا تو جب یہ شکشبہ ہی نہیں ہوا مسلمانوں میں موبالغہ ہی نہیں ہوا تو اس کے نجائز ہونے کی کوئی صورت بھی نہیں ہوئی تو امید ہے آپ کے بات سمجھ میں آگئی ہوگی